اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچول اکیڈمی تو آج ہم دی آئی ٹی کا انشان اللہ باقید آغاز کریں گے دی آئی ٹی کا جو کورس ہے اس کا آغاز کریں گے اور یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا دی آئی ٹی دی مطلب ڈپلومہ آئی مطلب انفرمیشن اور ٹی مطلب ٹکنالوجی ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ڈی آئی ٹی ڈپلومہ انفرمیشن ٹکنالوجی ایک سال کا کورس ہوتا ہے دو سمسٹر ہوتے ہیں پہلے سمسٹر میں ہمارے پانچ سبجکٹ ہوتے ہیں اور ہر جو سبجکٹ ہیں پانچ سبجکٹ ہے ہر جو سبجکٹ ہے ایک ایک سبجکٹ کی تیوری اور اس کا پرٹیکل ہوتا ہے اس کی تیوری مارکس اور پرٹیکل مارکس میں نے سامنے لکھی ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارا جو پہلا سبجکٹ ہے وہ ہے انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی اب انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹکنالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں شارٹ آپ اس کو آئی سی ٹی کہہ سکتے ہو اس کی جو تیوری مارکس ہے وہ ہنڈرٹ ہیں اور اس کی پرٹیکل مارکس جو ہے وہ فیپٹی ہیں ٹوٹل مارکس اس کی ون ہنڈرٹ این فیپٹی ہیں ٹیک ہے جو ہارڈویر ہے نا اس کی جو کمپونٹس ہے اس کی بارے میں ہم نے جاننا ہے جو ہارڈویر کی ڈیوائیس وغیرہ ہے اس کی بارے میں ہم جانیں گے یہاں پہ ہم ہسٹری اپ کمپیوٹر کو ٹچ کریں گے اپلیکیشن کو ٹچ کریں گے جس طرح یہ ہسٹری ہیں یا کمپیوٹر اپلیکیشن ہیں ٹھیک ہے اور ہارڈویر اس کے علاوہ نمبر سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے اور چیزی بھی ہوتے جو آگے جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پڑھانے ہے آئی سی ٹی اسٹی پہ اسٹی پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لیکچر کو دیکھتے رہو تو یہ جسٹ بیگننگ ہے اچھا دوسرا جو ہمارا سبجکٹ ہے وہ ہے آپیس اٹومیشن جس کو او اے بھی کہا جا سکتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے او اے او ایمین آپیس اٹومیشن ٹھیک ہو گئے یہاں پہ مایکروساپ وڑ کو پڑھیں گے ایکسل کو پڑھیں گے اور پاور پوائن کو پڑھیں گے اس کی جو تیوری مارک سے وہ ہے فیفٹی اور پرٹیکل مارکس جو ہے وہ ہے ہنڈرٹ ایک سو پچاس ٹوٹل مارکس اس کی بھی ہے یہاں بھی اس کی جو میں نے شارٹ ڈیفنیشن لکھی ہوئے امیٹرڈ آر سسٹم آف یوزنگ اٹومیٹڈ اور الیکٹرانک ایکوپمنٹس is a word processor in computer in the operation of an office a method or a system of using automated or electronic equipment is a word processor as word processor and com computers in the operation of an office جب ہم آفس کو اب اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے یا calculation presentation واہ گرہ اس کے اندر اگر ہم الیکٹرانک ڈیوائس اس کو لے کر آئے اور اس کو یوز کرے جس طرح کے ور پروسیسر ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو او اے یعنی آپس اٹومیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں الیکٹرانک ڈیوائز کو اگر ہم یوز کرے کمپیوٹر وغیرہ کو یوز کرے ٹھیک ہے کس چیز میں آفیس کی اپریشن مطلب جو آپس کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کے اندر اچھا یہاں پہ ہمارا ہے کمپیوٹر نیٹورک یہاں اس کو شارٹ آپ او اے آپس اٹومیشن کہہ سکتے ہوں اور یہاں پہ اس کو آئی سی ٹی کہا جاتا ہے شارٹ انفرمیشن ان کمیونکیشن کو کمپیوٹر نیٹورک کو آپ سی این کہہ سکتے ہو کمپیوٹر نیٹورک اب کمپیوٹر نیٹورک میں کتنے اس کی تیوری مارکس ہے تو اس کی تیوری مارکس ہے فیفٹی اور اس کی پرکٹیکل مارکس ہیں ہنڈرٹ ٹھیک ہے وان ہنڈرٹ اچھا شارٹ ڈیفینیشن اس کی میں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ کمپیوٹر نیٹورک is a set of کمپیوٹر connected together for the purpose of sharing resources اور جو بہت زیادہ ریسورس آج کل جو ریسورس ہے مین ریسورس ہے اس کو آپ انٹرنیٹ کہہ سکتے ہو کہ وہ انٹرنیٹ کو ہم دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کرے یا پرینٹر وغیرہ کو بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہیں اپریٹنگ سسٹم کی اپریٹنگ سسٹم آپ اس کو او ایس بی کہہ سکتے ہو شارٹ اچھا اس کی جو تیوری مارکس ہے وہ ہے پچاس اور اس کی پرٹیکل مارکس ہیں ہنڈرٹ ایک سو پچاس نمبر اس کی بھی بنتے ہیں ٹوٹل اچھا یہ کیا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم is the way of communication between user and computer یہ بھی اس کی ایک شارٹ ڈیپینیشن ہے یا اس کے بارے میں نیٹورک کے بارے میں when two are more than two کمپیوٹر connected with each other with the help of medium is called computer networking ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی بھی ایک اور شارٹ ڈیپینیشن ہو سکتی ہے یہاں بھی میں نے اس کو جو شارٹ ڈیپینیشن لکھی ہوئے in operating system os as a system یا بھی os دوبارہ میں نے منشن کیا ہوا ہے operating system کے لیے system software that manage computer hardware and software computer hardware اور software کو یہ manage کرتا ہے ٹھیک ہے اب shortly یہ بھی کہہ سکتے ہو شارٹ ڈیپینیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ a computer system is the way up communication between user and computer computer or user کی درمیان بات چیت کرنے کا جو source ہے جو ذریعہ ہے وہ operating system ہے without an operating system our computer is useless اگر operating system ہی نہیں ہوگا تو computer computer ہی نہیں کہلائے گا just وہ artificial look like a computer ہوگا computer نہیں ہوگا جس طرح ایک mobile کے اندر اگر operating system نہیں ہوگا تو وہ mobile ہی نہیں ہوگا تو اس کے بغیر تو نہیں گزارا ہونے والا operating system کیا ہوتے ہیں window xp window 7 window 8 window 10 اسی طرح یہ سارے operating systems ہیں computer programming computer programming میں ہم c and c plus plus کو پڑھیں گے اور جو تیوری marks اس کی ہے وہ ہے 50 اور اس کی practical marks بھی 50 ہے total marks اس کے بنتے ہیں 100 ٹھیک ہے a programming language is a vocabulary and setup grammatical rules for instructing a computer or computing device to perform specific task یہ جو شارٹ ڈیپنیشن میں نے لکھی ہوئی ہے یہ میں نے programming کے لیے کی ہوئی ہے سی اور سی پلس پلس کو انشاءاللہ آگے جا کے یہ grammatical rules جو ہے یا instructing computer یا computing devices کوئی device بھی ہو سکتے اس کے لیے آپ programming کر سکتے ہو specific task کے لیے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جو ہمارا ہے یہ پہلے semester میں ہوتا ہے اگر یہ سارے نمبر ہم اس کے ملالے تو اس کی تیوری marks بنتے ہیں وہ ہے 300 ٹھیک ہے 300 اور اس کے جو جو practical mark سے وہ ہیں 400 ٹھیک ہے اب practical میں آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو یہاں پہ ict کا practical ہے تو ict کا practical کا مطلب یہ ہے کہ ict میں آپ سے پوچھا جائے گا وائی وار ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو آپیس اٹومیشن کا ہے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر ہوگا اور کمپیوٹر کے جو آپ نے اپلیکیشن سیکھے ہیں مطلب world جو documentation کا ہے excel calculation کا ہے اور پور پوائنٹ presentation گئے تو اس کے بارے میں آپ سے question کیے جائیں گے کمپیوٹر نیٹورک وہ بھی practical آپ سے پوچھا جائے گا what is land man when why what type کا بھی ہو سکتا ہے اور practical مطلب practical کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی device دکھا کے کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا یہ کیا کام کرتا ہے بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے RJ45 آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے یا ایک connector ہوتا ہے یا کوئی cable رکھ کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یا کوئی آپ سے star topology یا ring topology یا mesh topology اس چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے question کیے جا سکتے ہیں اس کو آگے ہم detail میں پڑھیں گے انشاءاللہ operating system operating system جتنے بھی operating system ہے ابھی جو میں چلا رہا ہوں یہ بھی ایک window 10 operating system ہے تو اسی طرح operating system کو operate کرنا اور اس کی جو major component سے اور اس کے بارے میں detail میں ہم انشاءاللہ آگے آنے والے classes میں پڑھیں گے computer programming cnc++ اس program کو بھی ہم detail میں انشاءاللہ انشاءاللہ class by class پڑھیں گے step by step جائیں گے تو آپ kindly channel کو subscribe کرے like کرے share کرے اور یہ جو میں نے آج آپ کو بتایا یہ ڈی آئی ٹی جو diploma information technology جو ایک سال کا course ہے اس کا part one مطلب پہلا semester ہے جس کے اندر پانچ subject ہے اور اس کی marks وغیرہ میں نے آپ کو detail میں بتا دیئے اسی طرح میرے دوسرے class میں انشاءاللہ جو انشاءاللہ کل یا دو دن بعد upload ہو جائے گا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ڈی آئی ٹی part two ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ایک subject کو detail میں پڑھنا ہے آپ اگر kindly اس طرح کریں کہ channel کو subscribe کرے like کرے share کرے subscribe کو میں سبسکرائبر کو میں دیکھوں گا ویورز کو دیکھوں گا جتنی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ میں اتنا اتنا میں کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھا آپ کو پڑھا سکو تو آپ class کو دوبارہ دیکھو اگر کوئی question question بھی کر سکتے ہو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ارادہ میرا یہ ہے کہ اس ڈی آئی ٹی بھی آپ کو پڑھا اور ساتھ میں اس کے علاوہ اور بھی جتنی courses ہے جو اٹو کیٹ جو ہے یا باقی جو courses ہے ایڈابل سٹیٹر وغیرہ وہ تو اسی سے وہ course میں نہیں ہے ڈی آئی ٹی کی course میں لیکن وہ بھی میں اپنے چینل پہ upload کرتا رہوں گا انشاءاللہ وطالہ subscribe کرے like کرے share کرے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی